بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ خرید سے ہوں گے مولویوں کا قصور ہے جی ہر چیز میں مولویوں کا قصور ہے تو اس کے اوپر آج ویڈیو میں بنانے والا ہوں اور یہ بات کرنے والا ہے کہ مولویوں کا قصور ہے ابھی کہ نہیں ساحل عدیم ظاہرہ بھائی اس کے فالورز ہیں ماننے والے ہیں یونیورسٹیوں کے آج کل کا جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ اس کو بڑا مانتا ہے تو اچھا میری ویڈیوز کے نیچے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں جی آپ ساحل عدیم کے اوپر نصیر جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں اس کا نام بھی کیوں استعمال کر رہے ہیں تو بھئی ظاہر ہے میں ساحل عدیم کی بات کروں گا تو نام تو اسی کا ہی لکھوں گا نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ویڈیو میں ساحل عدیم کی بات کروں وہ ٹائٹل میں میں ڈونلڈ ٹرمپ لکھ دوں تو ایسا تو نہیں ہوتا یہ اکل سے کام لیا کریں ظاہر ہے پھر جیسے خود ہیں وہ ویسے ہی ان کے فالورز نکل آتے ہیں اور یہ جو ان کے فالورز ہوتے ہیں نا جو انیورسٹیوں کے پڑا لکھا طبقہ جس کو میں کہہ رہا ہوں آپ میں پورے شورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ ان کو نماز عمر کے کس حصے میں ان کو صحیح طریقے سے پتا چلا تو یہاں نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں صحیح طریقہ بھی پتا چلا کہ نہیں لیکن طریقے کا پتا چلا پھر اس کے علاوہ ان کو دین کا پتا کس عمر کے کس حصے میں چلا یہ ان سے پوچھ لیں تو ان کو یہ تو اٹھارہ سال کی ایج کو بھی جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں ان کو غسل کے طریقے کا نہیں پتا ہوتا تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے پھر لگ جاتے ہیں ان کے فالورز بن جاتے ہیں اچھا خیر موضوع کچھ ہو رہا ہے ان کی طرف ہی نہ میں شروع ہو جاؤں مولویوں کا قصور ہے جی فلسطین کے اوپر معاملہ ہوا مولویوں کا قصور ہے مولوی کیوں نہیں نکلے یہ بزدل ہیں انہوں نے صرف درنے دیئے ان کو اچھا کہتے ہیں جی جب ان کی اپنی باتیں ہوتے تھی تو یہ احتجاجوں پر نکلتے تھے جیسے فضل الرحمان نے احتجاج کی ہے جمہوریت کی خاطر اس کے علاوہ وہ جمہوریت کا بڑا انلمبردار ہے وہ سراجولاک جی انہوں نے بڑے احتجاج کیے پھر اس کے علاوہ جی عمران خان بیچوگ میں بیٹھا رہا اتنے دن فلسطین کا معاملہ آیا تو پھر کیوں نہیں نکلا اس کے علاوہ تی ایل پی ہے تو بھئی امن یاد آگیا بڑا پر امن احتجاج کر کے نکل گئے قوم کو یہ بتا دیا کہ ہم بڑے پر امن ہیں اچھا یہ اس طرح کی باتیں مولویوں نے بھئی ہر چیز کے اوپر قرارداد مولوی جو ہے وہ پاس کرواتے رہے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں کروائی تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کرتا چلوں کہ جب نگران حکومت ہوتی ہے تو میرے خیال سے کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھائی نہیں ہوتی اور جب وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتی کوئی بھی سیاسی پارٹی تو وہ قرارداد بھی تو بھی تو نہیں نہ پیش کر سکتے تو نگران حکومت چل رہی تھی سات اکتوبت دوزار تیس کی بات ہے کہ جب یہ فلسطین کا حماس کا اور اسرائیل کا معاملہ ہوا اور اگست کا مہینہ تھا کہ جب نگران حکومت آئی اور سب سے بڑی تاریخ کی نگران حکومت رہی ہے پاکستان کے اندر تو اس دوران جو ہے وہ خالی احتجاج ہی ہو سکتے تھے نہ کہ کوئی قرارداد پیش کروائی جا سکتی تھی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کہ فضل الرحمن اور سراجو لاکی میں بات کروں چلیں فرض کریں کہ تب نگران حکومت نہ بھی ہوتی تو فضل الرحمن سے میں کیوں توقع رکھوں کہ جی فضل الرحمن فلسطین کے اوپر قرارداد جو ہے منظور کروائے گا اور قرارداد مضمتی بھی نہیں اس کا کہنا کہ ملٹری اٹیک کی تو ملٹری اٹیک کی جو قرارداد ہے وہ بھئی انہوں نے کشمیر کے وقت نہیں پاس کروائی ٹھیک ہے نا جس کو اب بچارہ کہتے ہیں اور جس کا آپ کہتے ہیں جی اس نے دین کا نام حالانکہ اس نے استعمال کیا تھا کشمیر کے اوپر اٹیک ہوا تو وہ کہتا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے بندے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تیس سال تک وہ رہا تو تب نہیں کچھ کیا اب کیا قرارداد منظور کروانی تھی سراجو لاکھ سے تو میں بالکل اختلاف رکھتا ہوں کہ اسلام کا نام لینا اور جمہوریت کی باتیں کرنا جمہوریت جب کہ ہمارا نظام ہے بھی نہیں ہے جمہوریت پہ بھائی میں تو اس کو لانت بیجتا ہوں یہ نہ کس نظام ہے نظام ہے خلافت کا نظام لائیں قابل قبول ہے بھائی تو خیر اچھا ٹی ایل پی کی بات کرتا چلوں ٹی ایل پی کے اوپر میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی کہا کہ اس کے اوپر اتراز تب بنتا اگر ان کے ان کا ایک بھی ایک بھی ایم این نے جو ہے وہ قومی سمبلی میں ہوتا اور وہ قرارداد نہ جمع کرواتا تو ٹھیک ہے میں اس کو قصور وار سمعی لیتا اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ساری صورتیں آلہ ہے کہ جی اس کا کہنا کہ مولوی یہاں پر قصور وار ہیں کیوں قصور وار ہیں کیونکہ مولویوں نے آتھویں قرآن پکڑا اور بھائی فلسطین کا مسئلہ قرآن کا بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن سے اٹھ کے بھی ہے بھائی آپ انسانیت والے ہیں نا تو انسانیت والوں کا بھی تو یہ مسئلہ بنتا ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا کہنا یہ ہے کہ مولویوں کو چاہیے تھا کہ مولوی بیٹھتے اور مولوی اس طرح کا احتجاج کرتے کہ مولوی ریاست کو مجبور کرتے کہ ریاست جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بنتی اور جا کر فلسطین کا سہارا بنتی اور اسرائیل سے بدلہ لیتی تو یہ اس کا کہنا ہے اچھا یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مولویوں کی حکومت کے حق میں نہیں ہے یہ کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ مولویوں کے اندر یہ ایبیلٹی ہے ہی نہیں مدرس سے اٹھا لیں جتنے بھی مجودہ مولوی آگے سے جتنے مولوی آ رہے ہیں اگلی نسلیں بھی جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حکومتیں سنبھال سکیں تو مولویوں کی حکومتوں کے حق میں تو یہ بالکل نہیں ہے پھر یہ کس حق میں ہے اس کا صرف یہ کہنا ہے کہ جی مولوی نکلا کریں احتجاج کیا کریں پریشر گروپ کے طور پر صرف مولوی نکلیں اور فتوے لگانے کے لیے صرف مولوی نکلیں جنازے پڑھانے کے لیے صرف مولوی نکلیں اور مولوی جو ہیں وہ جا کر صرف پریشر ڈالیں اور اپنی باتیں منوایا کریں اچھا جب مولوی اس طرح نکلتے بھی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مولوی ہیں کامی کوئی نہیں اور مولوی ہیں مولوی ہیں دہشت گرد نے صرف نہ دھنڈے زور دے اتنا حکومتان دے اتنا پریشر پان دے پریشر گروپ بھی مولویوں کا پھر نام رکھ دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی باتوں سے ظاہر ہے یہ سارا مولوی اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کا مولوی اس قابل نہیں ہے کہ نظام چلا سکیں کیونکہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے اچھا یہ میں دنیاوی تعلیم سے اس کی کیا مراد ہے کہ وہ مولوی حکومت چلانے کے قابل ہوگا جو کہ آتے سار ہی آئی ایمہ کے پاس جائے گا اور سود لے کر حکومت چلا لے گا بھئی کسی کو بھی کسی کو بھی آپ پیسہ ہاتھ میں پکڑا دو نا تو اس سے کہو کہ یہ سسٹم چلانا ہے تو بھئی وہ چلا لے گا ٹھیک ہے جنہ کا دانے وہ نہ دیکھ کملے وی سے آنے ٹھیک ہے تو حکومتیں چلانا آسان ہو جاتا ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف سے کرزہ اٹھائیں اور آ کر بیٹھ جائیں اور اس کو بے دریکھ جو ہے وہ اس کو لگانا شروع کر دیں تو بھئی آپ کی حکومت کو کون تنگ کرے گا چلتا رہے گا آپ کو ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ اداروں کی نجکاریاں کروالیں تو ٹھیک ہے بھئی اپنے ادارے اپنا سرمایہ بیچتے جائیں یہ کون سی عقل مندی ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام چلا سکتے ہیں تو یہ ہے ان کا نظام چلانا خیر مولویوں کو اس کے مطابق مولوی صرف اتنا کام کیا کریں فتوے لگا دیا کریں باہر نکلا کریں اور جا کر جا ہے وہ حکومتوں کے اوپر پریشر ڈال دیا کریں مولویوں کا قصور ہے مولویوں کے ہاتھوں کے اندر بندوقیں تو نہیں تھی کہ مولوی خود کیا مولوی کیا کرتے کہ مولوی اپنے جسم کے اوپر بم باندھ کر جو ہے وہ فلسطین چلے جاتے یہ مولوی کرتے مولوی کیا کرتے مولوی نسلیں تیار کرتے اچھا جی یہ بہت زیادہ میں اس کے اوپر بولنا چاہ رہا ہوں تو مولوی جو ہے نسلیں تیار کرتے کہ مولوی نسلوں کا ذہن تیار کرتے تا کہ وہ آج فلسطین کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہوتے اچھا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں بھی یہ اس چیز کے خلاف تھا میں نے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب نوجوان نسل جو ہے مولویوں کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہوئی جیسے کہ خادم سینریزو صاحب انہوں نے جہاد کی بات کی چھوٹ کے اوپر جہاد کی بات کی تو لوگوں نے اپنی نوجوان نسلوں کو یہ کہا کہ یہ مولوی جہاد کی باتیں کرتا ہے اس کو مرنے مرانے کی پڑھی ہوئی ہے تم لوگ اس کے قریب نہ جایا کرو ایسے پولیس اٹھا کے لے جائے گی یہ آپ کہہ رہے ہو کہ مولویوں نے نسلیں نہیں تیار کی بھئی میں اپنی بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں بھی اسی معاشرے کا عصہ ہوں انہی مولویوں کے ٹھیک ہے سامنے جو ہے وہ پل بڑھ کے یہاں تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے لیکن مجھے تو پتا ہے بھئی فلسطین کے معاملے کے پر کیوں کیوں کہ میری ماں نے بھئی میری تربیت ایسی کی میری ماں نے مجھے یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ جو تم ہو نا مسلمان ایک جسم کی معنین دو اور تمہارے ایک حصے کو بھی درد ہوگا نا تمہارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ حصہ ہوگا نا وہ پورے جسم کا مسئلہ ہوگا یہ میری ماں نے مجھے سمجھایا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے میرے اساتذہ نے سمجھایا تو میرے خون کے اندر یہ چیز کس نے ڈالی میری ماں نے ڈالی تھی خیر بھئی تربیت کے جو ہوتے ہیں نا سوچ کے اور تربیت یہ سارے پہلو ہوتے ہیں سب کو لے کے چلنا پڑتا خیر تو میں یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ جو ہے نا اصل میں اس کو مولویوں کا پتہ نہیں ہے نہ بیٹھا ہے نہ مدرسے میں تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہے کاری کی یہ جہاں اور ہے ملہ کی یہ جہاں اور ہے ٹھیک ہے اب یہ فضل الرحمان کے اوپر اعتراض اور ساتھ اساد رزوی کے اوپر اعتراض سراجو لاکھ کے اوپر اعتراض تو ساتھ ہی خاتم ساہ رزوی کے اوپر اعتراض جو ہے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کے اوپر اعتراض اور ادھر ستہر القادری کے اوپر اعتراض اور بھائی کرگس کو اور شاہین کو ایک کیٹیگری میں کیوں لا رہے ہو کاری کی اور ملہ کی یہ جہاں کے اندر فرق نہیں نظر آ رہا یہ سمجھ نہیں پا رہے یہ ایسے محول میں بیٹھنا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تو یہاں پر یہ کہہ دینا کہ یہ مولویوں کا قصور ہے مولویوں نے جہاد کے فتوے کیوں نہیں جاری کیے تو یہاں پر مولوی لکھوں جہاد کے فتوے بھی جاری کر لیتے تو مولویوں کی نہیں تھی سنی جانی کیونکہ سیچویشن اس نہج پہ آ چکی ہے کہ نظام جو ہے وہ لے کر آئیں اور نظام کو چلانے والے بھی وہ لوگ آئیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک درزی ڈاکٹر کی دکان ڈال کر بیٹھ جائے اور جو بھی مریض آئے کینچی پکڑے اور اس کا پیٹ کاٹ کاٹ کے پھینکتا رہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہتے ہیں یہ بقول ساحل دیم کے کہ عمران خان کے اندر اس قدر ability نہیں ہے کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اس نے دین پڑھا ہی نہیں ہے دین کے اوپر عمران خان کو کیوں سوال کیا جائے تو پھر ریاست مدینہ کا خواب کیوں دکھایا کیوں اس نے آکے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے نا اس کا سربراہ بننے کا کیوں اپنا جو ہے وہ شوک لے کر آیا بھئی ایسے مسند کے اوپر ان کو بٹھایا جائے جو دین اسلام کا علم جانتے ہیں دین اسلام کا نظام لانا جانتے ہیں دین اسلام کے نظام کو چلانا جانتے ہیں ظاہر ہے کرگس کو بٹھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا شاہین آپ کو جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے بھئی میں بھی مولویوں کے خلاف ہوں جن پوائنٹس کے اوپر آپ خلاف ہیں میں بھی خلاف ہوں کیوں نہیں جہاد کی بات کی انہوں نے کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر بات کی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں جو ہے وہ ایک درزی سے آکے کہہ دوں کہ میرا ہسپیٹل چلانے کے لیے آ جاؤ اور وہاں پر آ کر جو ہے زچگی کے اپریشن کرنے شروع کر دو کیوں کیوں کہ بھائی تم کینچی بڑی اچھی چلا لیتے یہ میار ہوگا میرا پھر تو جس کے ہاتھ میں طاقت دی جاتی ہم نے خود طاقت دی ہے ان کے ہاتھ میں ابھی دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ وقت گزر گیا گران حکومت گزر گئی ٹھیک ہے وقت گزر گیا آگے ہیں نا مسلم لیگ نون آگئی ہیں اور ریاست مدینہ والے بھی آگے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اور وہ کادیانیوں کے گھروں میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے کادیانیوں کا جو ہے وہ رشتہ داری کر کے وہ آگے صدر بن کے بیٹھ گیا تو بھائی کیا مزمتی قرارداد پیش کی ہے بس اور یہ ان لوگوں کو سیلیکٹ کر کے اوپر لائیں اور مولویوں سے آپ ظاہر ہے مولویوں کو کون لائے گا مولویوں سے آپ لوگوں کو باتذان کر رہے ہو تو مولوی تو اس قابل ہی نہیں ہے اس سیلیکشن میں دیکھ لیں حال مولوی کون سمجھے گا پھر کہ مولوی اس قابل ہے بھائی جب مولویوں سے باتذان کریں گے اور جن کی طرف آپ بیج رہے ہیں ان کی یہ یہ قابلیت ہے کہ انہوں نے قرارداد بھائی مزمتی پیش کی اور وہ بھی کس طرح پیش کی ہے کیا محول تھا اس دن تو خیر یہ کوئی حدیث نہیں ہو گئی کہ ساحل دین نے کہہ دیا کہ جی یہ سارا مولویوں کا قصور ہے اور قوم ماننا شروع کر دیں اس کے اوپر خود سوچیں ہم تو بھائی جمعہ بھی تب پڑھنے جاتے ہیں ہمارا قصور ہے بھائی جمعہ تب پڑھنے جاتے ہیں جب مولوی کہا دیتا ہے کہ جی سنتاں پڑھ لو اس سے پہلے ہم جاتے ہی نہیں اس سے پہلے کیوں اللہ نے کہا ہے کہ جب اعزان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو بھائی ہماری دکانیں نہیں بند ہوتی ہم دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں مولوی کہا ہے ڈالر تقسیم کرنے چڑھو کر دیں آج میں کہتا ہوں عمران خان کے جلسے کو چھوڑو آج میں کہتا ہوں مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کا جو سب سے پہلے آئے گا اسے ایک لاکھ ڈالر ملے گا اس کے بعد آنے والے کو ڈالر کم ہوتے کم ہوتے سب سے انڈ والے کو جو ہے وہ دو جوتے پڑھیں گے تو دیکھ لیں مسجدیں بھرتی ہیں کی نہیں سب سے انڈالر تقسیم کرنے کا